السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی محترم سامعین اکرام دوستو ساتھی و بزرگو آج کے درس میں علم کی تقسیم کے تعلق سے بات کرنا ہے کہ علم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں کیونکہ اس تعلق سے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے کچھ عجیب و غریب و باتیں کرتے ہیں اور جس کو جو مقام دینا چاہیے وہ شاید ہمارے معاشرے میں نہیں دیا جاتا تو پہلی تقسیم یہ ہے کہ دیکھئے اس کو سمجھئے کہ جتنے بھی علوم ہیں ان کی دو قسمیں ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا یا تو وہ دینی علم ہے یا وہ دنیاوی علم ہے اور دونوں کی تقسیم ہے اس تقسیم کو آپ کو ماننا ہے ماننا اس لیے ہے کیونکہ یہی حقیقت ہے تقسیم ہے کہ کچھ علوم وہ دینی علوم ہیں اور کچھ علوم وہ دنیاوی علوم ہیں اور اس کے دلیل کیا ہے مثال کے دور پر صحیح مسلم کی بہت مشہور حدیث ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ اکرام تعبیر نخل کرتے ہیں تعبیر نخل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں نر اور مادہ ہوتا ہے اس میں کچھ حصہ نر کا نکال کر کچھ مادہ پیڑ میں لگایا جاتا ہے جس سے پھل اچھے آتے ہیں اس کی تفصیل مقصود نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ ایک چیز تھی نبی نے دیکھا کہ صحابہ اکرام ایسا کرتے ہیں نبی نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر تم نہ کرو تو بھی پھل اچھے آئیں گے صحابہ اکرام نے ایک سال تعبیر نہیں کیا اس سال پھل اچھے نہیں آئے صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ نے تعبیر کرنے سے منع کیا تھا ہم نے تعبیر اس وجہ سے نہیں کی اور اس کی وجہ سے پھل اچھے نہیں آئے ہیں آپ نے جملہ کیا کہا انتم اعلموا بعمور دنیاکم کہ دنیاوی معاملات کو تم مجھ سے اچھا جانتے ہو یہ فرق تفریق کی گئی ہے کہ دنیاوی معاملات کو کھیتی کیسے کی جائے بیچ کیسا ہو خات کیسی ہو زمین کیسی ہو تمام باتیں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو تو یہ نبی نے تفریق کی ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا تعلق جس کا مصدر جس کا سرچشمہ نبی ہیں چاہے وہ قرآن کی شکل میں پیش کریں چاہے وہ حدیثوں کی شکل میں پیش کریں وہ دینی علوم ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں یعنی بہت ساری باتیں دنیاوی باتیں ایسی ہیں جس کا مصدر جس کا شورس جو ہیں وہ نبی نہیں ہیں بلکہ وہ انسانی تجربات ہیں انسانی علوم ہیں انسانی مشاہدات ہیں تو یہ فرق رکھنا اس فرق کرنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کچھ لوگ دینی علوم کے لیے چاہیے دنیا میں اور کچھ لوگ چاہیے دنیاوی علوم کے لیے اور دونوں کی فیلڈ الگ ہے دونوں کی فیلڈ الگ ہے دونوں کا میدان الگ ہے جو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک آدمی کو دینی علوم بھی سیکھ لینا چاہیے اور دنیاوی علوم بھی سیکھ لینا چاہیے پریکٹیکل یہ ناممکن ہے اس کو سمجھئے میں خطبہ یعنی درس دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک درس دے دیا ایک آپ نے حدیث سنا دی وہ بات الگ ہے دینی علم ہے قرآن کو سمجھنا گہرائی کے ساتھ حدیثوں کو سمجھنا فتوہ دینا یہ تمام باتیں لوگوں کے دینی مسائل حل کرنا اس کے لیے پوری زندگی چاہیے بلکہ اس کے لیے ایک زندگی کافی نہیں ہے اس کے لیے کئی زندگیاں چاہیے انسان تو جس طرح ڈاکٹر بننے کے لیے ہم کو ایک لمبی مدت چاہیے اس کے لیے ایک پروسس ہے آدمی دسوی کرتا ہے باروی کرتا ہے باروی کے بعد ڈیسائیڈ کرتا ہے کہاں جائے گا اور اس کے بعد پڑھتا ہے اگر تھوڑا پڑھا تو ایم ای بی ایس کر لیا ایم ڈی کرنا ہے تو اور پڑھو کچھ اس میں اسپیشلائز کرنا ہے تو اور پڑھو کچھ تو جیسے اس کے لیے لمبا ایک عرصہ چاہیے اس کے لیے تعلیم چاہیے اس کے لیے سیٹ اپ ہے پورا سسٹم ہے ایسے ہی دینی علم حاصل کرنے کا ایک سسٹم ہے تو یہ جو کہا جاتا ہے یہ بےوقوفی کی بات ہوتی ہے کہ دونوں کو ملا لو مدرسے میں دونوں پڑھاؤ نہیں ممکن ہے اس کو سمجھئے کچھ باتیں آپ ملا سکتے ہیں جو ضروری ہیں ایک عالم کے لیے کہ انگریزی جان لے ٹھیک ہے حساب جان لے تھوڑا سا ٹھیک ہے یا جیسے آج کل بیو کا مسئلہ ہے خرید و فروخت کے مسائل ہیں اس تعلق سے علماء کرام کو پڑھایا جائے کومرس کا کچھ حصہ تاکہ جو نئے مسائل آتے ہیں اس کے بارے میں علماء کرام جانے اس حد تک ٹھیک ہے لیکن آپ یہ چاہیں کہ ایک آدمی ڈاکٹر بھی بن جائے عالم بھی بن جائے انجینئر بھی بن جائے عالم بھی بن جائے تو یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے اس کو سمجھئے اور اس سے مسائل حل ہوں گے میری بات جو کہہ رہا ہوں اس سے مسائل حل ہوں گے آپ کیونکہ ہوتا کیا ہے اب جو ایسے لوگ جو ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں وہ ہماری فیلڈ میں آ جاتے ہیں علماء کی فیلڈ میں نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہم ان سے کہتے ہیں درخواست یہ کرتے ہیں کہ جو آدمی ڈاکٹر ہو اپنی لائن میں اپنی فیلڈ میں اسلام کا نام روشن کرے اچھے ڈاکٹر بن جاؤ بڑے ڈاکٹر کہا جائے کہ فلا مسلمان ڈاکٹر ہے جس کے پاس سب آتے ہیں بن جاؤ کون بنہ کرتا ہے فلا آپ انجینئر بن جاؤ ناسا آپ کو بلائے آپ کوئی اور آئی ٹی میں بن جاؤ مایکروسوفٹ آپ کو بلائے ہم کہاں بنہ کرتے ہیں آپ کی جو فیلڈ ہے جس میں ماں باپ نے پیسہ لگایا آپ کے لئے جس میں اسازہ نے آپ کے ساتھ محنت کی ہے اس فیلڈ میں آپ مسلمانوں کا نام مسلم قوم کا نام روشن کرو اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ اپنی فیلڈ کو چھوڑ کر اس فیلڈ میں آ رہے ہیں جس کی بیسکس ان کے پاس نہیں ہیں بنیادی تعلیم ان کے پاس اس کی نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے بعد میں کچھ ایسے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں کچھ ایسے غلطیاں کرنا شروع کرتے ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن میں سے تفریر کرنا چاہتا ہوں کہ اس تقسیم کو سمجھنا چاہیے اس تقسیم کو ماننا چاہیے کہ میں سے بھی اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو معاشرے میں باقی رکھا جائے اس کی اہمیت کو سمجھا جائے ایک تو یہ ایک تقسیم تو یہ کہ دینی علم اور دنیاوی علم دوسری تقسیم کیا ہے اب آئیے دینی علم میں دینی علم کی جیسا اس سے پہلے بھی بات ہو چکی کبھی کہ دینی علم کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں فرض عین جس کا سیکھنا ہر مسلمان آقل بالغ مرد عورت کے لیے ضروری ہے اور اس کے لیے کیا سنین ابن ماجہ کی مشہور حدیث ہے اس میں بھی لوگوں کو غلط فہمی ہے حدیث کیا ہے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضت علا کل مسلم کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے لیکن یہ کون سا علم ہے یہ عام علم نہیں یہ دنیاوی علم نہیں مراد ہے یہاں دنیاوی علم نہیں مراد ہے یہاں دین کا بھی پورا علم نہیں مراد ہے کیونکہ جب ہم کسی وجہ کیا ہے کیونکہ ہم کسی چیز کو فرض اگر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی مسلمان مرد و عورت اس کو نہیں سیکھے گا تو وہ گنے گار ہوگا اب سب تو ڈاکٹر نہیں ہے نا کیونکہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر علم کا سیکھنا ضروری ہے اس کا مطلب ہر انسان کا ڈاکٹر بڑھنا ضروری ہے اگر نہیں بنے گا تو گنے گار ہوگا جبکہ ایسی بات نہیں ہے یا ہر مسلمان کا محدث ہونا ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہر علم کا سیکھنا ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مسلمان کا محدث ہونا ضروری ہے ہر مسلمان کا مفسر ہونا ضروری ہے ہر مسلمان کا فقی ہونا ضروری ہے یا اصولی ہونا ضروری ہے نحوی ہونا ضروری لیکن کیا ایسا ہے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علم فرض ہے وہ فرض عین جو ہر انسان کو ہر مسلمان مرد و عورت کو حاصل کرنا اتنا ہے جتنا اس کے لئے ضروری ہے نماز کیسے پڑھی جائے یا پہلے بنیادی طور پر عقیدہ اللہ تعالیٰ کو جاننا توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو پیدا کرنے والا اس کی تفصیلات پر ہی جاننا توحید علوہیت کو جاننا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے تمام باتیں اسی کے لئے نماز اسی کے لئے روزہ ہے تمام باتیں اسی طرح اسمہ و صفات نبی کے بارے میں جاننا کتابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں جاننا انبیاء اکرام کے بارے میں جاننا پھر نماز کا طریقہ رمضان کا روزہ کیسے رکھا جائے کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ تمام باتوں کا جاننا ان تمام باتوں کا جاننا یہ فرض عین اس فرض عین میں بھی دو قسمیں بنتی ہیں ایک فرض عین وہ ہے جو ہر مسلمان آقل بالک کے لئے فرض عین ہے جیسے نماز کا پڑھنا کہ نماز کیسے پڑھی جائے ایک یہ کچھ فرض عین ایسے ہیں جو ہر مسلمان کے لیے جن کا سیکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ جب ضرورت پڑھے گی تب سیکھنا ضروری ہے جیسے حج کے احکامات اب ہر مسلمان کو حج کے احکامات جاننا فرض عین نہیں ہے کیونکہ جب میں فرض عین کہوں گا اگر نہیں سیکھیں گے تو آپ بنیگار ہو رہے ہیں تو یہ مطلوب نہیں ہے ہر مسلمان سے ہاں جب آدمی حج کا ارادہ کر لے فام بھر لے اب جانا ہے دو مہینے کے بعد ایک مہینے کے بعد جانا ہے اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کے احکامات جان لے سیکھ لے کہ اس میں ارکان کیا ہیں جس کے بغیر حج نہیں ہوگا واجبات کیا ہیں سنتیں کیا ہیں محضورات احرام کیا ہیں تمام باتیں جان لے اگر نہیں جانے گا بگر حج کرنے جائے گا غلطی کرے گا تو اس کو دگنا گناہ ملے گا دگنا گناہ ملے گا ایک گناہ ملے گا غلطی کرنے کا دوسرا گناہ ملے گا نا سیکھنے کا کیونکہ سیکھنا فرض عین ہو گیا تھا کیونکہ سیکھنا فرض عین تھا تو اس کو سمجھیں یہ تھوڑی سی تقسیم کے فرض عین کیا ہے یہ اس میں فرض عین میں دو قسمیں ہیں آگے بڑھتے ہیں دوسرا علم ہے دین کا فرض کفایہ فرض کفایہ جس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کی گہری باتیں حاصل کریں جو فتوہ دینے والے ہوں جو محدث ہوں مفسر ہوں فقی ہوں اللہ تعالی نے کیا فرمایا سورة توبہ آیت نمبر 122 اللہ تعالی نے ایک طرح سے منع کیا ہے کیونکہ بیلنس بگڑے گا اللہ تعالی نے کہا کہ سب مسلمان علم دین کے لئے نکلیں یہ مطلوب نہیں ہے دیکھیں فرض عین کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ فرض کفایہ کی بات ہو رہی ہے کہ پورے مسلمان علم دین حاصل کرنے کے لئے نکل جائیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں کرنا یہ مطلوب نہیں ہے لیکن کرنا کیا ہے کہ ہر ٹکڑی میں سے ہر گروپ میں سے چھوٹی ٹکڑی نکلے کچھ لوگ نکلیں ہر گاؤں سے بستی سے شہر سے علاقے سے کچھ لوگ نکلیں لے تفقہو فی الدین تاکہ دین کا تفقہ تفقہ یعنی گہری معلومات گہری سمجھ دین کی حاصل کریں اس کا کرنا کیا ہے اس کے بعد جب اپنے گاؤں لوٹیں اپنے شہر لوٹیں اپنے محلے میں لوٹیں تو لوگوں کو دیرائیں لوگوں کو سمجھائیں تاکہ لوگ اللہ تعالی سے دیریں اس کی سزا سے دیریں تو یہ فرض کفایہ ہے کچھ لوگوں کا سیکھنا ضروری ہے اگر کچھ لوگ سیکھیں گے تو پری قوم گنہگار نہیں ہوگی اگر کچھ لوگ بھی نہیں سیکھیں گے کوئی بھی نہیں سیکھے گا تو پری قوم گنہگار ہوگی یہ ہے فرض کفایہ اب اللہ تعالی نے سماج کو تقسیم کیا ہے کہ فرض عین والے اکثریت ہیں فرض عین والے جن کو بنیادی باتیں سیکھنا ضروری ہے یہ کہاں سیکھیں گے مسجد میں سیکھیں گے مکاتب مکتب میں سیکھیں گے درس میں سیکھیں گے لیکچر میں سیکھیں گے یہ بنیادی باتیں سیکھ لیں گے باقی جو سماج کا دوسرا حصہ جو مختصر حصہ ہوگا وہ بڑے مدارس میں جائے گا وہاں دین کا تفقہ حاصل کرے گا اور اس کے بعد اگر یہ جو فرض عین والے ہیں کم معلومات والے دین کے بارے میں ان کو اگر کوئی پیچیدہ مسئلہ پیش آ جائے کوئی پیچیدہ مسئلہ پیش آ جائے کوئی اس بات سمجھ میں نہ آئے تو کیا کرنا ہے کہ اگر تمہیں معلوم نہیں ہیں تو اہلِ ذکر سے یعنی اہلِ علم سے پوچھ لیں راستہ یہ بتایا گیا جن کے لئے فرض عین مطلوب ہے ان کو اگر کوئی مسئلہ پیش آ گیا دین کا، طلاق کا، نکاح کا، میراس کا، نماز کا، روزے کا کسی بھی چیز کا مسئلہ پیش آ گیا تو کیا کریں گے جو اہلِ ذکر ہیں، اہلِ علم ہیں یہ لوگ ان لوگوں سے پوچھیں گے یہ سسٹم ہے ایک آخری بات کہ جو دنیاوی علوم ہیں دنیاوی علوم کا حکم کیا ہے کسی کا ڈاکٹر بننا، کسی کا انجینر بننا اس کا شریح حکم کیا ہے اس کا شریح حکم دو ہے اکثر حالات میں، عام حالات میں یہ ہے مباح، جائز کسی کا ڈاکٹر بننا جائز کسی کا انجینر بننا جائز ہے کسی کا فوجی بننا جائز ہے اور بھی جتنی بھی علوم ہو سکتے ہیں دنیا بھی آئیٹی میں جائے یا کومرس میں جائے یہ اصل میں کیا ہے جائز ہے بوباہ اصلا اللہ کہ کوئی بات وہاں کی شریعت سے تکرا رہی ہو اگر کوئی بات کسی علم کی شریعت سے تکرائے گی تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا ایک یہ اجمالی اعتبار سے بات اب دوسری حالت یہ ہے کہ بعض حالات میں دنیا بھی علوم فردے کفایہ ہو جائیں گے کہ اگر ایک اسلامی ملک ہے شہر ہے اسلامی مسلمانوں کی کسی محلے میں اکثریت ہے تمام کی تمام لوگ مسلمان ہیں اب اس میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے علاج کرنے والا کوئی نہیں ہے تو ایسی صورت میں مسلمانوں میں ڈاکٹر ہونا ضروری ہے یہ فردے کفایہ ہو جائے گا اگر کسی جگہ انجینئر کی ضرورت ہے مسلمانوں کے لئے وہاں انجینئر نہیں ہے کوئی ایسی صورت میں وہ فردے کفایہ ہو جائے گا جہاں بھی مسلمانوں کو کسی علم کی ضرورت ہے اور وہاں کوئی حاصل کر دے والا نہیں ہے تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے ان میں سے کچھ لوگ اب یہ عام طور پر فرض کفایہ ہوگا کم سے کم کچھ لوگ ڈاکٹر بن جائیں کچھ لوگ انجینر بن جائیں کچھ لوگ آئیٹی میں جائیں کچھ لوگ کومرس میں جائیں کچھ لوگ فنہ جگہ جائیں یہ ان کے لیے فرض کفایہ کی صورت ہو جائے گی اور اس کی بھی اہمیت ہے میں آخری بات یہ کہ اس کی دنیاوی علوم کی بھی اہمیت ہے بعض دفعہ کچھ لوگ جب بات کرتے ہیں دینی علوم کی فضیلت بتاتے ہیں تو دنیاوی علوم سے گویا کہ نفرت بلا رہے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے دنیاوی علوم کی فضیلت بھی ہے ایک بہت مشہور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام کے بارے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ سَنْعَةَ لَبُوسِلَّكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاکِرُونَ کہ ہم نے دعوت علیہ السلام کو زرہ بنانا سکھایا لوہے کا لباس جو جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے ہم نے ان کو سکھایا تاکہ تمہیں تمہاری جنگوں میں یہ جنگی لباس بتائے تمہیں حفاظت دے آگے کیا فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ شَاکِرُونَ کیا تم اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ آدھا کرو گے یعنی کرنا چاہئے پنکھے پہ پنکھے کے ایجاد اللہ کا شکریہ آدھا کرنا چاہئے اللہ نے انسان کو دماغ دیا اور یہ آج ہمارے سامنے کار ہے موٹر سائیکل ہے ہمارے سامنے جہاز ہے ہمارے سامنے تمام چیزیں ہیں کمپیوٹر ہے نیٹ ہے تمام چیزیں فَهَلْ أَنْتُمْ شَاکِرُونَ کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شکریہ آدھا کرے گا انسان تو گویا کہ یہ جو احسان بتائے کہ یہ سکھانا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا تو اس کی بھی قدر ہے احسان ہے کہ اس کی قدر نہیں ہے اس کی بھی قدر ہے اسی طرح ایک مشہور حدیث آخری بات مشہور حدیث ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں وہاں یہودی تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو خطوں کتابت کرتے ہیں یہودی مجھے اتمنان نہیں ہوتا کوئی جاسوس ہوئی کریں کسی کو خط بھیج دیں کچھ بھی مجھے اتمنان نہیں ہوتا اور آپ نے کہا کہ تم یہودیوں کی زبان سیکھو تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پندرہ دن میں یہودیوں کی زبان سیکھ لی اور اس کے بعد جب کوئی خط لکھنا ہوتا نبی کو یہودیوں کے لیے کہتے ہیں میں خط لکھتا تھا وہاں سے یہودیوں کی طرف سے کوئی خط آتا تو میں اس کا جواب پڑھ کے سناتا تھا آپ کو پڑھ کے سناتا تھا اس کا جواب لکھتا تھا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی علوم کی اہمیت نہیں اس کی اپنی اہمیت ہے لیکن اس پوری تقسیم کو انسان مسلمانوں کو ذہن میں رہنا چاہیے اور اسی اعتبار سے اپنی سماجی زندگی رہنا چاہیے تاکہ اس فیلڈ والے ادھر نہ داخل ہوں ادھر والے ادھر جیسے میں ہوں میں اس کی مثال آخری مثال دیتا ہوں میں ڈاکٹر نہیں ہوں اب میں اگر کوئی میڈیکل کے بارے میں بات کروں تو آپ لوگوں کو نہیں ماننا چاہیے میں کہوں کہ ویکسنیشن لگانا صحیح ہے غلط ہے اس میں یہ ہے وہ نہیں سب بیکار کی باتیں ہوں گی مجھے کچھ بھی نہیں پتا میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں میں کوئی ریسرچ سائنٹسٹ نہیں ہوں میں پاس کوئی لیبارٹی نہیں ہے کہ میں چیک کروں گا آپ کچھ لاکے مجھے دیں گے اس میں فلاں چیز یہ پیسٹ ہے اس پیسٹ میں مثال کے طور پر یہ ٹوٹ پیسٹ ہے اس میں سور کی چربی ہے میں مجھے نہیں پتا یہ میرا کام نہیں ہے اب اس میں ہے ہاں میں یہ حکم لگاؤں گا بعد میں جب آپ پریسر سائنٹسٹ بتا دے گا کہ اس میں ہے یا نہیں ہے تو میں حکم لگاؤں گا اگر سور کی چربی ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے لیکن میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ اس میں ہے کی نہیں ہے یہ اب ہمارے لئے مسلمانوں میں ایسے لوگ چاہیے جو ریسرچ سائنٹسٹ ہوں جو لیبرٹی میں کام کرنے والے جو بتائیں کہ اس میں ہے یا نہیں ہے یا ویکسنیشن کا لگانا صحیح ہے غلط ہے تمام باتیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق ہطا فرمائے اور اس وجہ سے ان تمام باتوں کو سمجھ کے آپس میں اسی طرح چیزوں کو بھرتنے کی توفیق ہطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ